عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس48 نیوز ایس ڈی آل کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں میاں فیصل نظر ڈالتے ہیں آل کی اہم خبروں پر خبری شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے ورلڈ یونین آف جرنلسٹ زیلا شیخ اپورا کے زیرے احتمام بنی پاکستان قائد عظم حمد علی جناہ کے جامع پیدائش کے موقع پر ورلڈ یونین آف جرنلسٹ کے زلی دفتر میں ایک خور وقار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ورلڈ یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی چیف اورگنائزر ڈاکٹر ایم ایچ بابر مرتزی سیکرٹری انفرمیشن ایڈفانس افدر دھوتھر صدر پنجاب حمد قاضی جنرل سیکھ پنجاب آسم آوان سیکرٹری انفرمیشن پنجاب آتف رزاق آتف زلی صدر رانہ سکیدر حیات زلی کوارڈینیٹر رانہ احمد رزا سمیت زلی عدداران اور میبران نے شرکت کی تقریب کے مہنے مہنے خصوصی امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این ایک سوننش ڈاکٹر محمد یوسف قاضی نے اپنے قریبی رفاقہ کے ہمرا شرکت کی تقریب کی شرکات سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یوسف قاضی نے کہا کہ قائد عظم جیسی عظیم لیڈر صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں وہ فرد وائد ہی تھے جنہوں نے انتق محنت سے ناممکن کو ممکن بنا دیا مگر افسوس کہ ہم نے قائد عظم محمد علی جنہ کے افکار اور نظریات کو بھلا دیا ہے جس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دن کی مناسب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ قومیں کبھی ترقی اور خوشحالی کی منازل تیہ نہیں کر پاتی جو تعلیم صحت اور انصاف کی فرائمی یقینی نہیں بناتی یہی وجہ ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کو بنیادی سولیات ہی میسر نہیں میرے حلقے کے عوام ہی میری طاقت اور میرا سب کچھ ہیں جنہیں میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اور اپنی حلقہ کے عوام کے مسائل کا حل میری ترجیحات ہوں گی میں آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ قدمت کے اس عظیم مشن میں میرا ساتھ دیں تقریب کے اقتطام پر بانی پاکستان کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور شرکہ کیک اور چائے سے تواجہ کی گئی بعد ازا ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی ریپورٹ محمد شفاق بھٹی بیورو چیف ایس موٹی ایٹ نیوز شیخ اپورا